اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں سب میرے بہن بھائی بچے آنٹیز اور میری بیٹیاں میری خاص طور پر دوستیں کیسی ہیں یقیناً سب خریت سے ہوں گی اللہ پاک سب کو خیر خریت سے رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے خوش رکھے اپنے گھروں میں آباد رکھے ساری مصیبت اور پریشانیوں سے دور رکھے اور جو بیمار ہے اللہ انہیں رمضان کے صدقے ان کی ساری تکلیفیں دور کرے آمین یہ تو تھی سب کیلئے میٹھی سی دعا اور بتائیں کیا ہو رہا ہے میں تو آج جو آنا افطاری بنا رہی تھی بڑی سپر ڈوپر میں بنا رہی ہوں آج چکن روست ٹھیک ہے چکن روست میں نے لے لیا تقریباً پونے دو کلو چکن تھا میرے پاس ایک پورا چکن تھا اور چار لیک پیستے تو اب اس چکن کو میں کس طریقے سے مسالہ لگاؤں گی اور میں فرائی نہیں کروں گی اس میں صرف دو ٹیبل سپون آئل میں ہمارا روست ہوگا کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں چاٹ مسالہ سوکا دھنیا دھڑا سا زیرہ دھڑا سا دھڑا میرچ اور نمک ڈال کے اس کو لگا کے میں رکھ دوں گی اور یہ آپ کے سامنے میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال رہی ہوں اتنے مزے کا اتنا زیادہ سوفٹ اور اندر تک جو انا جوسی یہ بنتا ہے اس میں لیمن جائے گا یہ والا لیمن تھا میرے پاس پورا ایک اس کا میں نے ارک نکال لیا فریش لیمن ہو تو زیادہ بیسٹ ہے اب یہ یوگرٹ تھا دہی 3.5 والا 1.5 3.8 جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ وہ ڈال لیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ ڈال دیا پونے دو کلو چیکن ہے اور آپ کے سامنے میں دیکھیں مسالے کیسے لگا رہی ہوں اس میں چاٹ مسالہ پھر بتا رہی ہوں زیرا پاودر سوکا دھنیا پاودر دھڑا میرچ اور نمک ان مسالوں کے ساتھ ہمارا بنے گا روست تو ہے نا مزے کا مسالے بھی کم ہیں اور اس میں فل آئل بھی نہیں ہوگا اور آپ روست بھی بنا لیں گی اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں اس کو توڑ کے چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں ہاں اس میں اب میں نے لسن کا پاودر ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس لسن ادر کا پیسٹ آج کل نہیں ہوتا میں نے بنایا بھی نہیں تھا کیونکہ فریشی ہر چیز میں میں ڈالتی ہوں تو اس میں میں نے لسن کا پاودر ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے ٹھیک ہے ان چھے ساتھ مسالوں کے ساتھ جناب چکن کو ہم نے اچھا مساج کیا اس کو اچھا سا مساج دے کے اس کو چھوڑ دیا ایک سائٹ پہ تو کیونکہ میں نے باقی چیزیں بھی تیار کرنی تھی تو نہیں روست والی ریسپی جو تھی نا یہ خاص ریسپی تھی آپ لوگوں کو بتانی کیلئے باقی تو تقریبا تقریبا ریسپی جو بھی ہوں گی وہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں آپ یہ دیں بوندی والی چارٹ بغیر جو میں نے پانی میں بھگوتی نہیں ہوں نا تو بوندی والی چارٹ میں سمپل جو پڑھتے ہیں پیاس نماتر اور آلو اور ساتھ اس دفعہ میں نے کھیرہ بھی ڈالا تھا اور بوندی تھی اور ریڈ والا پیاس تھا اور اس کے اوپر میں نے ایملی کی چٹنی ڈال دی اس کے اوپر وہ ریڈ جو تیز والی مرچ ہوتی ہے وہ ڈال دی سبز مرچ ڈال دی اور میری دہی ڈال دیا اور چارٹ مسالہ اس کے اندر جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی تھی اس لئے میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر دوبارہ نہیں کی اس نے نہیں دہی وہ پیچھے جا کے دیکھ سکتا ہے میرے پچھلے ولاغز میں اچھا جی یہ تھا شام کا موسم وہ تو میں نے تقریباً کو ایک بجے سارا کچھ تیار کر دیا تھا پھر نماز پڑی سپارہ پڑا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا اس کے بعد جناب یہ ساڑھے تین کا ٹائم تھا اثر کے بعد جی پونے چار ہوں گئے تھے ساڑھے تین نہیں پونے چار اثر ساڑھے تین ہوتی ہے تو پھر یہ باہر کا میں نے بکھاری تھی نظارہ تو میں نے کہا چلتے ہیں آپ کچن میں کیونکہ اب ہماری باری آ جاتی ہے کچن میں جب تک افتاری نہیں ہوتی تو ہم کچن میں ہی گھسے رہتے ہیں بس کھانا 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 آپ کو پتا میرا کام ہے پکانا اور گھرون کا کام ہے کھانا تو اب جو ہے پرپیشن جو ہے نا وہ اب ہم شروع جو ہے نا اس کی چکن کی کرنے لگے دیں چکن جو تھا میں نے وہ میں نے اسی جگہ اسی پہ رکھ کے چولہ آن کر دیا اس میں میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا بغیر پانی کے وہ دہی والا جو چکن میں رے گا نا کیونکہ چکن کو میں نے دھو کے پہلے آل ریڈی چھنی میں ڈال کے خوش کر لیا تھا لیکن جب آپ پانی میں چکن کو چولے پہ رکھتے ہیں نا وہ پانی چھوڑتا ہے اس میں کوئی ٹوماٹروں کا پیس نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں وہ دہی ہیں اسی میں اس نے پکنا ہے اس کو میڈیم آنچ میں ہم نے پکانا ہے یہ دیکھیں اب یہ پورا چکن جو ہے میں نے اس کو جو مسالہ لگایا تھا نا ایک بجے اب یہ تھا پونے چار بجے کا ٹائم چار گھنٹے ساڑھے تین پونے چار گھنٹے یہ اس میں رہا ہے اور ادھر دیکھیں ویدر ویدر اتنا تھنڈا تھا اتنا تھنڈا ایسے تھا اب لگا تھا برف پڑھنے والی ہے اتنا ٹنڈا تھا اور ادھر ساتھ چکن میں رکھا تھا ادھر میں اپنے رول جو تھی یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں چیز کے بھی اور چکن والے بھی اور میں نے سبزی والے بھی یہ ستینہ رول میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ فرائی کرنے تھے آج ساتھ بونڈی چارٹ میں نے بنائی تھی اور اس میں جو چھ سات رول ہے نا اس میں صرف چیز تھا تو وہ میرے بیٹے کی فرمائش پہ تھا تو چکن کو میں نے ڈاک دی ہے میڈیا مانچ پہ اور اب پھر دوبارہ واپس آگی جناب میں ٹی وی لانچ میں کیونکہ میں بیٹھ کے بنا رہی تھی فروٹ چارٹ تو فروٹ چارٹ میں میں بس آڑو ناشپاتی سٹوبری انگور کیلہ انار سیب اور کیوی تھا اور ساتھ میں ڈالتی ہوں اس کے اندر ڈرائی فوٹ بادام اخروٹ پستہ ڈالتی ہوں اس کے علاوہ کاجو ڈالتی ہوں لیکن اس وقت میرے پاس دو چیزیں اویل لیبل تھی میں نے وہی ڈالی اور یہ انار جو تھا نا اس کا آپ جوس بھی بنا لیں اس طرح کھا لیں تو یہ میں بنا لیتی ہوں یہ بچے کبھی کبھار شام کے ٹائم کھا لیتے ہیں کیونکہ افتاری میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کھانا تو کوئی نہیں کھاتا لیکن یہ کہ میں میرے ہزبن شام کو افتاری کے بعد جو ہوتا ہے نا نماز عشاء کے بعد پر یہ کھاتے ہیں اس میں میں نے بادام ڈال دیا اس میں میں خجور ڈالتی ہوں اس میں میں نہیں جائے گا اس میں چینی نہیں جائے گی اس میں صرف جائے گا فریش اورنج جوس جو مالٹہ ہوتا اس کو نچوڑ کے کیونو مالٹہ جو بھی ہو اور اس میں دو ٹی سپون میں نے سوری ٹی سپون دو ٹی سپون بھاکے میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہوم میٹ جو میں نے گھر میں بنایا وہ ہے آپ لوگوں سے سے رسپی میں نے شیئر کیوئی ہے دو ٹی بل سپون یہ ڈال دیا اور آپ کے سامنے باول میرا بھرا وہ ہے اور اس میں نے ڈرائی فروٹ ڈالا اور فروٹس ڈالے ہیں اور اس کو اب یہ تقریباً سبا چار کا ٹائم تھا روزہ کھلنا تھا چھ بچ کے تقریباً آئی تنک فورٹی منٹ پہ تو کافی ٹائم تھا تو یہ جب ہم لوگ کھاتے ہیں اس وقت اچھا خاصا اس کے اندر جوز ہوتا ہے چینی ضروری نہیں ہوتی کہ اس کے اندر آپ چینی ڈالیں گے تو آپ کو مزا آئے گا فروٹ بھی اچھا فروٹ میں اچھی خاصی چینی ہوتی ہے تقریباً سارے فروٹس میں اور دیکھا نا کیسا میں دیتی ہوں اس کے اندر ڈرائی فروٹ بھی اور فروٹ کا ٹچ ادھر جناب ہم لوگ اس کو میں نے رکھا ہوا تھا میڈیم پہ کچن میں پہ آگئی اور میں نے بیٹے کو کہا کہ اس کو آپ چولے کھولا آجتہ کر کے آئے میری بیٹے نے فل چولہ کھول دیا ہوا تھا میں نے کہا میں فروٹ چارٹ اتنی در میں تیار کرتی ہوں اور ادھر میرا روزٹ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گا آپ دیکھیں اس میں دو ٹیبل سپون آئل میں ہمارا روزٹ ہوا ہے ابھی میں جب ڈش آؤٹ کروں گی پھر آپ اس کی اصل شکل دیکھیں گے اور اتنا یہ تین کریں یہ جوسی تھا میں آپ کو کیا بتاؤں ادھر جناب میں نے رول جو تھے وہ رکھ لی ہے کہ ٹائم بہت نزدیک آ چکا تھا اور ساتھ رول کر رہی تھی اور باہر جو نا جو جسے بارش شروع ہو چکی تھی دن کو بھی بارش تھی اور شام کی آہ شام کی اس میں یہ لگ رہا تھا وینڈو سے اتنی تھنڈ آ رہی تھی کہ ابھی جو آئے جو ہوں گی آہ شروع ہوگی ہے بھرف پڑھنے حالانکہ بھرف نہیں تھی لیکن انچی جگہ پہ گھار ہے نا تو وہ ایسے لگتا ہے بلکل جیسے ہم مری میں ہیں یہ جو ایڈیا نا میرا کچن کا اور میری میرے روم کی وینڈو جو ہے اس سے بلکل آپ کو لگتا کہ آپ مری کے مری کے کسی گھر میں ہیں اتنی آپ ہائیٹ دیکھ لیں اس کی اور آپ یہ محسوس کریں میں اکثر ان کو کیپٹین وزبنگو کہ بلکل لگ رہا ہے کہ ہم مری میں جو اینا رہتی ہے اس سائیڈ پہ جو ہم بالکل سائیڈ پہ جائیں تو پھر پتہ لگتا کہ یہ یورپ کی سٹائل کا یہ ایڈیا ہے ادروائز بلکل چھنڈی چھنڈی ہوائیں آتی ہیں گھر میں بڑا مزہ آتا ہے بہت لائٹ سا پنکھا لگاتے ہیں ایک نمبر پہ ہلکا سا پنکھا میں لگانا ہوتا ہے اور بڑا اچھا موسم ہوتا ہے گھرمیوں میں بھی دن کی تائم بڑی دھوپ ہوتی ہے اس سائیڈ پہ لیکن شام کو بڑی تھنڈی ہوا چلتی ہے درخت بھی بہت گھنے ہیں تو آپ جو تھے نا میں رول جو تھے کیونکہ میرے سارے بچے جو ہیں تین تین چاچر رول کھاتے ہیں ان کو رول بہت پسند ہے اور میرے گھر میں ابھی بھی ایک وہ پڑا وایا پیکج جو پچھلی دفعہ لائف میں میں نے دکھایا تھا میں گلوپس سے لے کی آئی تھی نا بنی بنائی جو ہوتی ہیں اس کی پٹیاں ہی تو یہ دیکھیں نا بارش بارش نے اچھا اچھا خاصا کام جو تھا نا وہ اٹھایا تھا تھنڈ کا بہت تھنڈ ہو رہی تھی تو یہ کہ کچن میں چولے آن تھے نا دو ایک گیس والا اور ایک بیجگی والا تو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا روم میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے کیونکہ رات کو سوتے ہیں جب نو بجے آف کر دیتے ہیں اور ساڑھے دس تک ہم لوگ بچے لیٹ جاتے ہیں میں تو کم لیٹی ہوں لیکن بچے جو نا وہ ٹائم پر سو جاتے ہیں کیونکہ پھر سیری انہوں نے سب نے روزہ رکھنا آتا ہے پھر سب اپنے اپنے حساب سے اٹھتے ہیں اور پھر انہیں کم از کم ان کی ساتھ آٹھ گھنٹے پوری ہو آج کر ویسے بھی ان کو ہالی ڈے ہے تو اس وجہ سے خوب انجوائی کر رہے ہیں گھر میں اور یہ دیکھیں میں روز سارا باہر نکال رہی تھی اور بلکل جو ہے نا اس میں آپ کو آئل نظر نہیں آئے گا اور روز اس کا مسالہ ہوتا ہے نا جو ہم نے ڈالی ہوتے ہیں دہی اور اس کے لیمن کا وہ سارا جو ہے نا وہ بھی آپ اس کے اوپر ڈالیں اب میں نے اس کے وہ ڈیکوریٹ کے لیے پیاس ڈال دیا کیرا نہیں تھا آج میرے پاس میں نے پچھلے دنوں بھی ایک شارٹ لگایا تھا جس میں روزٹ بنایا تھا اس کے اوپر وہ تل والا بنایا تھا اور یہ دیکھیں جی میری چاٹ مزیدار موں میں پانی آرہا اب پھر میرے اور یہ میرے رول مکس رول چکن کے بھی سبزیوں کے بھی اور چیز کے بھی اور یہ میرا روزٹ سپر ڈوپر روزٹ تھا ابھی میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ کتنا جوسی قسم کا بنا اس طرح سے آپ روزٹ بنائیں آئل سے بھی بچت آئل کی بچت بھی ہوتی ہے اور آئل سے تھوڑا پریز بھی ہو جاتا ہے جن لوگوں کو آئل نہیں کھانا ڈاکٹر نے منہ کیا ان کے لیے روزٹ اگر کھانے کا دل کرے تو ایک دفعہ میری بہنوں یہ بنانا بنتا ہے ایک دفعہ آپ رمضان میں بنائیں سپیشل جو ہے نا رمضان سپیشل یہ رسپی ہے اس کو ضرور آپ انجوائی کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرا طریقہ ان چیزوں میں بنانے کا کیسا لگا ساتھ ہسپے عادت سمپل سا روح افضاء ہمارا ہوتا ہے دودھ میں روح افضاء ڈال دیتے ہیں دو ٹیبل سپوٹ اور وہ روح افضاء بن جاتا ہے کوئی چینی نہیں کوئی برف نہیں اور یہ ہماری موٹی خجور جو میری فیورٹ ہے موسٹ فیورٹ ہے اس کے بعد روزہ کھل گیا روزہ کھلنے کے بعد اپنی افطاری شروع ہوگی تو میں نے کہا میں اپنی ویوز کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا چیز رول اور روست کا بھی شیئر کروں گی تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی خوش رہے خوشیاں بانٹے پوزیٹیو سوچیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو اس کو اگنور کریں وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے دیکھیں جی کتنے مزے کی یہ چیز رول تھے تو بڑی زندگی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ کو پٹیاں مل جائے نا یہ والی تو یہ ویسے ہر سٹور سے نہیں ملتی جو عربیوں سے مل جاتی ہیں لیکن وہ ٹوٹ جاتی ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنا جوسی اور کتنا سوفٹ یہ تو کھانے والے کو پتا ہوگا کتنے مزے کا سلاد پتے میں رکھ کے سب بچوں نے سلاد پتوں میں پیاز اور ساتھ اس کو رکھ کے تو انہوں نے فل انجوائی کیا مجھے دے اجازت میری طرف سے اللہ حافظ